بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی ٹیچر بشرا عرشد آپ کو جماعت حشتم کی اردو پڑھا رہی ہوں آج ہمارا لیکچر نمبر ہے پانچ سبق کا انوار ہے خون کا بدلہ ہم نے کل دیکھا کہ خون کا بدلہ جو ہے وہ ایک لوگ کہانی ہے اور لوگ کہانی کی تعریف بھی ہم نے دیکھی ایسی کہانی جو سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہو جس کا کوئی مصنف نہ ہو مصنف نہ معلوم ہو اور جو لوگ کہانی ہوتی ہے وہ کسی بھی علاقے کی معاشرت اور تہذیب کی اکاس ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی سبق پوشیدہ ہوتا ہے اور جس علاقے کی یہ کہانی ہوتی ہے یہ اس علاقے کی پوری معاشرت کی اکاسی کر رہی ہوتی ہے آج ہم جہاں تک اپنے پڑا تھا اس سے اگلا اقتباس جو ہے وہ شروع ایک رات سپنگل نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے بیٹی میری روح تجھ سے بہت خوش ہے اب مجھے کوئی ملال نہیں ملال نہیں کوئی پشتاوہ نہیں کہ میرے کوئی بیٹا نہیں ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں تھا تو نے بیٹوں سے بڑھ کر میرے قاتل کی تلاش کی میرے قاتل کی تلاش کی میرے قتل کرنے والے کو ڈھونڈا لیکن اب تو اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے لیکن اب یہ خیال تو اپنے دل سے نکال دے اور بوڑی ماں کے خدمت کر اس خواب سے سپنگل جاگ اٹھی اور اس کے کانوں میں بڑی دیر تک اپنے باپ کی آواز گوجتی رہی اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی دستک ہوئی دروازہ کھٹ کھٹایا تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا کھٹ کھٹایا دستک دی اب ماں بھی جاگ پڑی تھی ماں بیٹی دونوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا دروازہ کھولتے ہی ایک زخمی دھڑام سے اندر آگرہ ایک زخمی نوجوان دھڑام سے اگرام سے زور کی آواز سے اندر آ گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا اور کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہی وہ دونوں کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہی پھر ماں نے پھر ماں نے اس کے پھر ماں نے اس کے مو پر پانی کے چھینٹے مارے دونوں نے اسے پلنگ پر لٹایا سپن گل نے جلدی سے پانی گرم کر کے اس کے زخم دھو اب جیسی نوجوان جو ہے وہ دھڑام سے اندر آ گرا تو دونوں ماں بیٹیاں پہلے دیکھتی رہی پھر ماں نے اس کے مو پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ وہ ہوش میں آئے دونوں نے اسے پلنگ پر لٹایا دونوں نے اسے بستر پر لٹایا سپن گل نے جلدی سے پانی گرم کر کے اس کے زخم دھوئے کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ ہوش میں آ گیا اس کی ماں نے نوجوان کو گرم گرم دودھ پلائیا اور اسے وہ دن یاد آ گیا جب وہ مراد خان کو اسی طرح زخمی حالت میں لائے گیا تھا کہ جب وہ اس کے زخم دھو رہی تھی اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی پھر ماں نے اسے گرم گرم دودھ لا کے دیا تو ساتھ ہی اس کے ذہن میں وہ خیال آ گیا کہ جب اس کے شوہر مراد خان کو بھی اسی طرح سے زخمی حالت میں لائے گیا تھا اس نے نوجوان کو بتایا کہ آج سے دو سال پہلے میرے شوہر کو بھی کسی بدبخت نے بدبخت نے بدنصیب نے گولی مار دی تھی لیکن اس کا زخم محلک تھا محلک تھا جان لے وا تھا اس لیے وہ مر گیا تم نوجوان ہو اور زخم بھی گہرا نہیں ہے بس ذرا سی کمزوری ہے نکاہت ہے وہ رفع ہو جائے گی رفع ہو جائے گی دور ہو جائے گی نوجوان نے پوچھا تمہارے شوہر کا نام کیا تھا اس نے کہا مراد خان یہ سن کر نوجوان سکتے میں آ گیا سکتے میں آ گیا بالکل خاموش ہو گیا یہ سخت حیران ہو گیا اسے یوں لگا اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے سر پر کاری ضرب لگائی ہے کاری ضرب لگائی ہے اس نے آنکھیں بند کر لی مراد خان کی بیوی نے پوچھا خیر تو ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں درد کی وجہ سے کروٹ بدلنا چاہتا ہوں یعنی میں اپنا روح جو ہے وہ دوسری طرف کرنا چاہتا ہوں مجھے تکلیف ہے مجھے درد ہے ماں بیٹی نے اس نوجوان کی بڑی خدمت کی بڑی خدمت کی بہت خدمت کی جب بھی سپنگل اس کے لیے کھانا لے کر آتی تو نوجوان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے آنسو جاری ہو جاتے وہ رونے لگتا اسے کچھ ندامت سی محسوس ہوتی ندامت شرمدگی سی محسوس ہوتی وہ بار بار کہتا میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھلا سکتا احسان کو نیکی کو کبھی نہیں بھلا سکتا اس کی ماں کہتی ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے تم نے ہمارے گھر میں پناہ لی اگر تم سے اتیاب ہو کر جاؤ گے تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے بڑے ناز کی بات ہے اب دیکھیں یہاں ایک بہت امپورٹن بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی روایت میں شامل ہے کہ اگر کوئی ان کے گھر میں پناہ لیتا ہے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا اس کا خیال رکھنا یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اگر تم یہاں سے باحفاظت اور صحت یاب ہو کر جاؤ گے تو یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے سپنگل نے کہا میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی اور اس کی خدمت کی یہ بات سن کر نوجوان چلا اٹھا چلا اٹھا زور سے بولنے لگا سپنگل اپنے باپ کی بندوق لے آؤ اور مجھے قتل کر دو قتل کر دو مجھے مار دو اور اپنے باپ کے خون کا بدلہ مجھ سے لے لو میں ہی وہ بدبخت ہوں بدبخت ہوں بدنصیب ہوں جس نے کسی کے اشارے پر اشارے پر کسی کے کہنے پر مراد خان کو قتل کیا تھا مراد خان کو مارا تھا مجھے خبر نہیں تھی مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تقدیر کے قسمت مجھے مراد خان کے گھر پناہ لینے پر مجبور کر دے گی وہ کہتے ہیں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس کو میں نے قتل کیا تھا اسی کے گھر میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاؤں گا مجھے قتل کر دو مجھے مار دو میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں قابل نہیں ہوں اہل نہیں ہوں لائک نہیں ہوں میں زندہ رہنے کے لائک نہیں ہوں سپنگل کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اس کے سینے میں بدلہ لینے کا جذبہ جو ہے وہ ابرا اور وہ ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح بپھرے ہوئے شیر کی طرح اسے میں آئے ہوئے شیر کی طرح دوڑتی کمرے سے اپنے باپ کی بندوق لے آئی آج تو وہ دن آیا تھا جس کی آرزو میں جس کی تمنا میں وہ زندہ تھی یعنی اس کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اپنے باپ کے قاتل کو تلاش کرے اور اسے مارے تاکہ اس کے باپ کی روح کو بھی سکون ملے اور وہ خود بھی پھر سکون ہو جائے آج کے دن تو اسے مرے ہوئے باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا تھا وعدہ پورا کرنا تھا اہد نبھانا تھا سپنگل نے بندوق کی نالی نوجوان کی طرف کی اور اس کی ماں نے ڈانٹ کر کہا ڈانٹ کر کہا اسے سے کہا لڑکی تیرے حواس تو ٹھکانے ہیں یعنی تو ہوش و حواس میں تو ہے تیرا دماغ کام تو کر رہے یہ نوجوان اگرچہ ہمارا دشمن ہے لیکن اس نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے پناہ لے نا حفاظت میں آجانا اگر ہمارے گھر میں اسے کچھ ہو گیا تو ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کہ ہم کسی کو کسی کا سامنا کرنے کے لائک نہیں رہیں گے بیٹی تو اچھی طرح جانتی ہے کہ ہمارا دستور ہے ہمارا رواج ہے کہ اگر دشمن بھی ہمارے گھر پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے یعنی یہ پتھان جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی دشمن بھی ہمارے گھر آ جاتا ہے تو بھی اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے یہ تو ہم کچھ یہ تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ گھر آئے مہمان کو قتل کرے یعنی ہماری تو یہ ریت روایت ہی نہیں ہے کرنا تو در کنار ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ گھر آئے وے مہمان کو قتل کر دیا جائے سپنگل خدا کے لئے بندوق پھینک دو ماں بیٹی کو کہتی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے تمہیں تم بندوق جو ہے وہ ماں نے یہ باتیں کچھ ہی سنداز سے کہیں کہ سپنگل پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا اس نے بندوق پھینک دی اور نوجوان سے کہا کاش اس چار دیواری سے باہر مجھے پتہ چل جاتا کہ تو میرے باپ کا قاتل ہے میرے باپ کو قتل کرنے والا ہے تو میرے ہاتھ سے بچ کر تو میرے ہاتھ سے بچ کر نہ جاتا وہ کہتی ہے کہ اگر مجھے اس گھر سے باہر پتہ چل جاتا کہ تو وہ ہے جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے تو تو یقین کر کے میرے ہاتھوں سے کبھی بچ نہ پاتا یعنی میں تجھے قتل کر دیتی مار دیتی تو ہمارے گھر مہمان بن کر آیا ہے اس لئے تجھے معاف کرتی ہوں میں اس لئے تو میں اپنے باپ کا قتل بھی معاف کرتی ہوں کیونکہ تو میرے گھر مہمان بن کر آیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کہانی ختم ہوئی بہت پیاری کہانی تھی بہت اچھی مجھے تو بزاتے خود یہ کہانی بہت اچھی لگتی ہے اس میں ہمارے کرنے کے بھی کچھ کام ہے یہ کہانی ہم نے پڑھی ہم نے دیکھا کہ قتل تو بہت بڑی بات ہے اور قتل کا معاف کر دینا کتنی بڑی نیکی انہوں نے کمائی ہم اپنے لئے یہ سبق لیں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی اگر ہم معاف کر دیتے ہیں دوسرے کی تو ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں کتنی بڑی تبدیل لیائے گی ہم ہمارے اندر در گزر کرنے اور معاف کرنے کا جذبہ بہت کام ہوگیا تو اگر کوئی قتل معاف کر دیتا ہے تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو بہت چھوٹی سی بات ہے ہمیں ساتھ رہتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کی دوستوں کی اپنے رشتداروں کی چھوٹی چھوٹی اور بڑی باتیں بھی اگر ہم معاف کر دیتے ہیں تو ہم بڑے ذرف کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آج ہم نے دو باتیں سیکھیں اس کہانی سے کہ اگر دشمن بھی گھر آ جاتا ہے تو ہم نے اس کی اس کا خیال رکھنے اس کی خدمت کرنی ہے اور اللہ کی رحمت سمجھ کے اس کی خاطرداری کرنی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ در گزر کرنے اور معاف کرنے میں ہی بھلائی ہے اللہ تعالیٰ بھی در گزر کرنے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ اللہ حافظ